اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے آئیے آج آپ کو میں ایک دلچسپ کہانی سناتا ہوں حالانکہ یہ صرف ایک کہانی ہے لیکن اس میں ایک بڑی سچائی ہے یعنی بھلے ایسا ریال میں ہوا نہ ہو لیکن ریال میں ایک دن ایسا ہونے والا ہے اس لیے آج کی کہانی بڑی دلچسپ ہے سبخ آموز ہے آپ وعدہ کریں کہ آپ اسے پورا سنیں گے اور شیئر کریں گے کیونکہ آج آپ کو زندگی کا ایک بہت بڑا سبخ ملنے والا ہے تو کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا آخری وقت آیا یعنی وہ مرض الموت یعنی آخری مرنے کے بلکل قریب آ گیا تو اس نے سارے وزیروں کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے آخری وسیعت کی کہ دیکھو میرے بعد بادشاہ وہ بنے گا جو ایک رات قبر میں سوئے گا اسے صبح بادشاہ بنا دیا جائے یہ میری وسیعت ہے یہ وسیعت کر کے وہ بادشاہ مر گیا یعنی بادشاہ کا انتقال ہو گیا لیکن اس عجیب وسیعت کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوا کوئی بھی ایک رات قبر میں کیسے سوئے گا سب کو اپنی جان پیاری ہے اپنی زندگی پیاری ہے نہ کوئی درباری تیار ہوا نہ کوئی وزیر تیار ہوا نہ کوئی خادم تیار ہوا نہ کوئی شہری تیار ہوا کافی اعلان کرائے گئے کافی دن گزر گئے بہت دن گزر جانے کے بعد ایک غریب کمار جس کے پاس نہ گھر تھا نہ کوئی دکان تھی نہ کوئی جائدات تھی کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک گھدا تھا وہ تیار ہو گیا وہ سوچنے لگا کہ میرے پاس کھونے کو ہے ہی کیا اگر بچ گیا تو بادشاہ بن جاؤں گا اور مر گیا تو مر گیا اس نے دربار میں آ کر اپنی یہ خواہش ظاہر کی جو بادشاہ کی وسیعت تھی اور کہا کہ میں ایک رات قبر میں سونے کو تیار ہوں بہرحال بادشاہ کی وسیعت کے مطابق اس کمار کو قبر میں سلا دیا گیا اور اس پر مٹی ڈال دی گئی کچھ ہی دیر کے بعد منکر نکیر یعنی دو فرشتے آئے سوال و جواب و حساب کتاب ہونے لگا تو اس غریب کمار نے کہا کہ میرے پاس تو دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا صرف ایک گدہ تھا تم اس سے کس بات کا حساب کتاب تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس کا آمال نامہ نکالا جائے جب اس کا آمال نامہ دیکھا گیا تو اس فرشتے نے کہا کہ تم نے فلانے دن فلانے تاریخ کو فلانے وقت پر اپنے گدے کو بھوکا رکھا تھا کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کمار نے تھوڑا یاد کیا اور کہا کہ ہاں ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا لیکن وہ غلطیں سی ہوا تھا میں نے جان پوچھ کر نہیں کیا تھا فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس کو بے زبان جانور کو بھوکا رکھنے کے جرم میں سو کوڑے لگائے جائے تو دوسرے فرشتے نے جم کر اس غریب کمار کو سو کوڑے لگائے وہ بالکل زخمی ہو گیا پھر اس کا دوبارہ آمان نمہ کھنگال آ گیا تو پھر دوسرے فرشتے نے کہا کہ تم نے فلانے وقت فلانے دن اور فلانی جگہ پر اپنے اس بے زبان جانور گدے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا تھا ڈالا تھا کہ نہیں اس غریب کمار نے تھوڑا سوچا اور سوچ کر کہا کہ ہاں ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا لیکن وہ مجبوری میں ہوا تھا میں نے مجبوری میں کیا تھا فرشتے نے کہا کہ اس کو بے زبان جانور کو ستانے کے جرم میں دو سو کوڑے لگائے جائے اس فرشتے نے اس غریب کمار کو دو سو کوڑے ساری رات بھر لگاتا رہا بیچارہ کمار لہو لہان ہو گیا صبح کو جب لوگوں نے اس غریب کمار کو قبر سے نکالا تاکہ اسے بادشاہ بنایا جائے اور سارے خزانوں کی چابیا اسے تھما دی جائے اور پورے ملک کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں دی جائے لیکن وہ غریب کمار قبر سے نکل کر سیدھے بھاگا سر پڑ بھاگا تو لوگ بڑے حیران ہوئے لوگوں نے اسے جا کر پکڑا اس سے وجہ پوچھی ریزن پوچھا کمال ہو گیا تم نے اتنا بڑا امتحان دیا تم رات بھر قبر میں سوئے اور ابھی تم کو بادشاہت ملنے والی ہے تو تم بادشاہت سے کیوں بھاگ رہے ہو اس غریب کمار اس غریب آدمی نے کہا کہ بھائی قبر کا حال مردے کو ہی بتا ہے میں مردے کی ایک رات کی زندگی گزار کر آیا ہوں صرف ایک بے زبان جانور کو گدے کے ساتھ صرف دو مرتبہ غلطی سے اور مجبوری سے میرے ہاتھ سے برا ہوا تو میں ساری رات سزا کاٹتا رہا ساری رات میں کوڑے کھاتا رہا میں یہ بادشاہت اور یہ دولت لے کر اس کا حساب کیسے دے پاؤں گا مجھے نہیں چاہیے ایسی بادشاہت ایسی ذمہ داری اور ایسی مال و دولت میں لانت بھیجتا ہوں یہ کہہ کر وہ کمار سیدھا وہاں سے بھاگ گیا میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح سے نماز پڑھتا ہو کسی کی غیبت نہ کرتا ہو اس کے اہل و ایال زیادہ ہو اور مال کم ہو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے دو انگلیوں کے جیسا یعنی قریب قریب ہم ہوں گے اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں مالداروں کی بنسبت فقراء کو یعنی غریبوں کو زیادہ دیکھا ہے اور ایک جگہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء مالداروں سے یعنی غریب مالداروں سے پانس سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے میرے بھائیوں جو لوگ دنیا میں غریب ہیں جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے جو ہلکے پھلکے ہو لیکن نماز روزوں کے پابند ہو نیک ہو برائیوں سے دور رہتے ہو کسی کی غیبت اور چوگلی میں نہ پڑتے ہو ان کے جنت میں جانے کے زیادہ چانسز ہیں اور مالداروں کو تو ان کے مال کا حساب دینا ہے اپنے عہدوں کا حساب دینا ہے اپنی تجوری کا حساب دینا ہے انہیں حساب و کتاب کی ایک کٹن گھاٹی سے گزرنا ہے ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اگر کوئی غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے غربت میں بھی جنت عطا فرمائے اور اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مالداری میں بھی اس سے ایسے نیک کام کروائے کہ وہ حساب و کتاب سے بچ جائے ورنہ اگر حساب و کتاب لینے پر اللہ تبارک و تعالی آ جائیں گے تو ایک گھوٹ کا کیا ایک قطرے کا بھی ہم حساب دے نہیں سکتے ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی سے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملا ہوگا تب تک میرے لیے پوری امت کے لیے پوری انسانیت پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے ترقی انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ